جہور آئے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ جہور آئے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ سکون سے جینے کی ایک صورت ہے مگر اس کے برعکس ہمارے وسیم ملک صورت کے ایک شاعر وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ بروقت کہانی نہیں لکھتی حالانکہ یہ بروقت کہانی نہیں لکھتی تاریخ مگر خون کو پانی نہیں لکھتی میں اس لئے زندہ ہوں کہ میں بوڑ رہا ہوں دنیا کسی گنگے کی کہانی نہیں لکھتی دنیا کسی گنگے کی کہانی نہیں لکھتی بولنا ان معاقے پر جہاں دوسرے لوگ بولنے سے کتراتے ہیں وہ ہنر آتا ہے التمش طالب کو التمش طالب جن کو آپ نے یوٹیوب پر سنا ہے جن کے ریلز آپ نے کئی بار دیکھے ہیں وہ ناندیر سے سفر تیہ کر کے آپ کی محبتوں میں پہلی مرتبہ پاتھ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے ایک بار مشاعرے کو ایک نئی زندہ دی دی اور ایک بار پرزور تالیوں سے استقبال کرئے ناندیر سے آنے والے مہمان شاعر جناب التمش طالب آپ سب کی سماعتوں کے حوالے تالیہ کمزور ہے میں نے بتایا ہے ان لوگوں کو کہ پاتھری میں اردو سنا جاتا ہے ایک بار پورا پندال پورا پندال تالیوں سے استقبال کریں جناب التمش طالب آپ سب کی سماعتوں کے حوالے السلام علیکم دوستوں سب سے پہلے حبیب انساری صاحب کو ان کے جنمدین کی مبارک بات دیتا ہوں اور ہمارے دوست اقبال انساری حاتیم انساری انہوں نے اتنا اچھا مشاعرہ سجایا ہے اور خاص بات دوستو آپ کو بتا دوں کہ اس مشاعرے میں نہ صرف پاتھری کے لوگ تشریف رکھتے ہیں بلکہ پاتھری والوں کی محبت میں ناندرسی بھی میرے ساتھ آئے ہمارے کلم بھائی امراوتی سے آئے اور سیلو والے بھی بہت سارے حباب تشریف رکھتے ہیں یہ پاتھری والوں کی محبت میں یہاں تک آئے ہیں تو ایک مرتبہ یہ مشاعرہ جو کروا رہے ہیں کنوینر ان کے لئے زوردار تالی آپ بجائیں پھر میں اپنی بات شروع کرتا ہوں چلیے دوستو یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں اگر آپ کو پسند آئے تو جو حضرات خاموش بیٹے ہیں ہاتھ بن کے وہ اپنے ہاتھ کھول دیں یہ پھوٹ ڈالنے دشمن میں کام آئیں گے یہ پھوٹ ڈالنے دشمن میں کام آئیں گے ہمارے مشورے الجھن میں کام آئیں گے آئیں گے بنا کے رکھو تعلق شہر کے جھوٹوں سے یہ سارے لوگ الیکشن میں کام آئیں گے وہاں 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 اچھا ہے بھئی اچھا ہے بھئی ہلتہ مجھ بھئی پھر پڑے ہلتہ مجھ بھئی پھر پڑے پھر پڑے مقرر ہاں بلکل ایسی بیدار ہو جائیے آپ یہ پھوٹ ڈالنے دشمن میں کام آئیں گے ہمارے مشورے الجھن میں کام آئیں گے بنا کے رکھو تعلق شہر کے جھوٹوں سے یہ سارے لوگ الیکشن میں کام آئیں گے یہ سارے لوگ الیکشن میں کام آئیں گے اور دیکھیں چار مصرے کی دیا بجھا کے دیکھیں الیکشن کی بات ہوگی تو بابا جانی صاحب سمجھ گئے دیا بجھا کے اندھیروں میں بیٹ جاتے ہیں دیا بجھا کے اندھیروں میں بیٹ جاتے ہیں زمیر بیچ کے غیروں میں بیٹ جاتے ہیں دیا بجھا کے اندھیروں میں بیٹ جاتے ہیں زمیر بیچ کے غیروں میں بیٹ جاتے ہیں جنہیں بناتے ہیں ہم لوگ رہنما اپنا وہ حکمرانوں کے پیروں میں بیٹھ جاتے ہیں جنہیں بناتے ہیں ہم لوگ رہنما اپنا وہ حکمرانوں کے پیروں میں بیٹھ جاتے ہیں چار مصرے پڑتا ہوں آپ کو اگر پسند آئے تو ایک شخص کی تائید چاہوں گا دیکھئے سر چاپ لوسی کا ہنر نس نس میں ہونا چاہیے چاپ لوسی کا ہنر نس نس میں ہونا چاہیے جو تیرا دشمن ہے تیرے بس میں ہونا چاہیے چاپ لوسی کا ہنر نس نس میں ہونا چاہیے جو تیرا دشمن ہے تیرے بس میں ہونا چاہیے بھاشنوں کے ساتھ نوٹنگ کی بھی کر لیتا ہے تو تجھ کو دلی میں نہیں سرکس میں ہونا چاہیے آئے 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 واہ 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 سمجھ گئے آپ یہ پاتری والے ہم سب سمجھ جاتے آپ کس کی بات کر رہے تو ادھر والے کیوں خاموش ہیں آئے چاپ لوسی کا ہنر نسنس میں ہونا چاہیے آئے جو تیرا دشمن ہے تیرے بس میں ہونا چاہیے بھاشنوں کے ساتھ نوٹنگ کی بھی کر لیتا ہے تو تجھ کو دلی میں نہیں سرکس میں ہونا چاہیے تجھ کو دلی میں نہیں سرکس میں ہونا چاہیے اور چار مصرے پڑھتا ہوں کہ فکر نوری ہے اور نہ ناری ہے آئے 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 فکریں نوری ہے اور نہ ناری ہے زندگی گھوم کے گزاری ہے لاکھ آ جائیں پھینکنے والے اپنا پھینکو ہی سب پہ بھاری ہے اب پسند آ رہا ہے تو ٹالیا بجائی ایک بار علتمش تعلیب کے لیے آرام سے آرام سے چچا فکریں نوری ہے اور نہ ناری ہے زندگی گھوم کے گزاری ہے لاکھ آ جائیں پھینکنے والے اپنا پھینکو ہی سب پہ بھاری ہے اپنا پھینکو ہی سب پہ بھاری ہے دوستو ہماری مسجدوں کا حل سمات کیجئے تو ہو گئی سیاست کی بات ہماری مسجدوں کا حل سمات کیجئے کہ خود کی روٹی سیکھ نے نفرت کا اندھن لائیں گے دوستو اگر میری بات میں سچائی ہو تو جس طرح آپ نے ایک ایک شخص کی تائید چاہوں گا کہ خود کی روٹی سیکھ نے نفرت کا اندھن لائیں گے امن کو غارت کریں گے روز الجھن لائیں گے مت رکھو مسجد کمیٹی میں کبھی نیتاؤں کو یہ عبادت گاہ میں بھی راجکارن لائیں گے خود کی روٹی سیکھ نے نفرت کا اندھن لائیں گے امن کو غارت کریں گے روز الجھن لائیں گے مت رکھو مسجد کمیٹی میں کبھی نیتاؤں کو یہ عبادت گاہ میں بھی راجکارن لائیں گے یہ عبادت گاہ میں بھی راجکارن لائیں گے ایک بات آپ کو وضاحت کر دوں کہ یہ اپنے طرف کے نیتاؤں کی بات نہیں ہے یہ عبادت گاہ میں بھی راجکارن لائیں گے اور چارمسے سے کہ خدا کے نیک بندوں پر حکومت کر رہا ہوں میں خدا کے نیک بندوں پر حکومت کر رہا ہوں میں عبادت گاہ میں آ کر ہماقت کر رہا ہوں میں وضو میں فرض ہے کتنے نہیں معلوم ہے مجھ کو مگر برسوں سے مسجد کی صدارت کر رہا ہوں وضو میں فرض ہے کتنے نہیں معلوم ہے مجھ کو مگر برسوں سے مسجد کی صدارت کر رہا ہوں میں مگر برسوں سے مسجد کی صدارت کر رہا ہوں میں جی جی شکریہ مگر برسوں سے مسجد کی صدارت کر رہا ہوں میں اور دیکھیں کہ خون میں کچھ تو شرافت خاندانی چاہیے آئے آئے اچھا مصرہ ہے بھئی خون میں کچھ تو شرافت خاندانی چاہیے جاتے جاتے آخرت بھی کچھ کمانی چاہیے خون میں کچھ تو شرافت خاندانی چاہیے جاتے جاتے آخرت بھی کچھ کمانی چاہیے اب تیری اولاد بھی تیرے برابر آگئی اب غلط کاموں پہ تجھ کو شرم آنی چاہیے اب تیری اولاد بھی تیرے برابر آگئی اب غلط کاموں پہ تجھ کو شرم آنی چاہیے دوستوں وقت کم ہے میں چار مصرے پڑھتا ہوں اگر آپ کو پسند آئے تو پھر آپ کی تائید چاہوں گا کہ بڑھاپے کو دیکھیں دوستوں بڑھاپے کو کبھی تم نوجوانی کر نہیں سکتے بڑھاپے کو کبھی تم نوجوانی کر نہیں سکتے محبت کی کہانی زافرانی کر نہیں سکتے ہزاروں سال تک دلی کے مسند پر جو تم بیٹھے ہمارے جیسی پھر بھی حکمرانی کر نہیں سکتے بھا 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 ہلتمش بھائی وہ چار مصرے پڑھ دیجے ہلتمش بھائی وہ چار پڑھ دیجے گھیر کر نہیں مارے گھیر کر نہیں مارے آئی آئی آ رہے آ رہے ہلتمش بھائی آ رہے محبت کی کہانی زافرانی کر نہیں سکتے ہزاروں سال تک دلی کے مسند پر جو تم بیٹھے ہمارے جیسی پھر بھی حکمرانی کر نہیں سکتے با بھا ہمارے جیسی پھر بھی حکمرانی کر نہیں سکتے دوستوں ایتشام نے یاد دلایا ہے وہ چار مصرے پڑھتا ہوں ایک سلسلہ چل پڑا تھا موب لینچنگ کا جہاں کہیں اکیلا انسان ملتا اس کو ایک بھیڑ گھرتی اور مار دیتی تھی میں نے چار مصرے کہے تھے پرندے کو پرندے کو بھی ہم نے جان کر پتھر نہیں مارے پرندے کو بھی ہم نے جان کر پتھر نہیں مارے میرا ساتھ دے دوستوں پرندے کو بھی ہم نے جان کر پتھر نہیں مارے کسی دشمن کو بھی دھوکے سے بلوا کر نہیں مارے ہمارے خون میں یہ بزدلی اب تک نہیں آئی اکیلے کو کبھی دس بیس نے مل کر نہیں مارے ہمارے خون میں یہ بزدلی اب تک نہیں آئی اکیلے کو کبھی دس بیس نے مل کر نہیں مارے اور اسی تناظر میں اور چار مسئلے کہے تھے کہ انسانیت کی ساری حدوں کو پھلانگ کر انسانیت کی ساری حدوں کو پھلانگ کر دہشت پسند بھیڑیے بستی میں آگئے شیروں نے جب سے چھوڑ دیا ہے دہار نہ آوارہ کتے شہر کے مستی میں آگئے